بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں آرجے پرنس لاہور سے لیں جی آج جو آپ کے لئے نسخہ لے کے آئے ہیں اتنا زبردست قسم کا نسخہ ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اس نسخے کے اندر موجود ہے لکوے جولے کا علاج لکوے کا جولے کا سبز بٹھیں وائٹ بٹھیں کبوتر بیمار ہو جاتا ہے سوکڑے میں آ جاتا ہے سب چیزوں کے لئے ماہ حال لکے ہیں میرے سے خود دوست بھائی کہتے تھے کہ ہمیں لکوے جولے کا علاج بتا دیں ہمیں یہ بتا دیں ہمیں اس طرح کر دیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ سب دوستوں کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بلکل پریشانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے لئے ایسا حال لکے ہیں سمجھ لیں کہ یہ جادوی حال ہے آپ نے ایسے لگانا اور ایسے کبوتر بلکل ٹھیک انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ کرم ہونا چاہیے انسان کے اوپر باقی ساری باتیں اس کے بعد ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج آپ کے لئے کون سی میڈیسن لے کے آئے ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے اور اپنے کبوتروں کو بلکل ٹھیک کرنے کے لئے ہیں سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں بھائیوں اس سے یہ بات لازمی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے کبوتر رکھتے ہیں اتنے مہنگے کبوتروں کی پرچیزیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے کبوتروں کو ویکسینیشن کیا کریں لازمی کیونکہ جب آپ کے کبوتر اس کے بعد لکوے جھولے میں آتے ہیں تو اس کا جو ہے اس کا کوئی پروپر علاج نہیں ہے یہ جو میں علاج بتا رہا ہوں اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کوئی ٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس کے اندر یہ چیز رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے کبوتروں کو آپ نے بیماری سے وائرس سے بچانے کے لئے ویکسین لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سے ٹھیکے استعمال کرنے ہیں کیا استعمال کرنے ہیں اور آپ نے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے میں ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ تین انجیکشن ہیں ایک دو اور یہ تین اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انجیکشن کے نام اور ان کا طریقہ استعمال لیں جی یہ جو میرے ہاتھ میں انجیکشن ہے اس کا نام ہے جی نووی ڈیٹ نووی ڈیٹ انجیکشن وائل ہے یہ ٹھیک ہے یہ انجیکشن کی وائل ہے اور یہ انجیکشن ہے جی نووی ڈیٹ نووی ڈیٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو انجیکشن ہے جی جی یہ میرے ہاتھ میں جو تیسری انجیکشن کی بورٹل ہے یہ جی ہے پرو ویس پرو ویس ٹھیک ہے یہ تین انجیکشن ہے اور انشاءاللہ ان تین انجیکشن کے اندر ہر بیماری کا حال ہے یہ سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو ٹیکہ لگاتا ہے تو آپ کافی زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اور آپ کا بخار اتر جاتا ہے یہ سیم تو سیم وہی کنڈیشن ہے اور اس کا طریقہ استعمال بھی بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے استعمال اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو یہ جو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے نووی ڈیٹ نووی ڈیٹ آپ نے اس طرح کی کوئی بھی شیشی ہو جو خالی سیرپ کی شیشی ہو ٹھیک ہے یا جو چھوٹی انجیکشن کا جو چھوٹا جو ہوتا ہے جو شیشے کی شیشی ہوتی ہے چھوٹی اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے نووی ڈیٹ ایک سی سی نکال لینا ہے ایک سی سی اس کے اندر سے نکال لینا ہے اور آپ نے وہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں جی آپ نے اس کے اندر ڈال لینا یا آپ اس کو جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ جو ڈرابس والی شیشی ہوتی نا جو آنکھوں میں ڈرابس ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کے لیے میں آپ کو اس طرح سے مثال دے سکتا ہوں ایک سیسی خالی شیشی کسی بھی قسم کی ہو چھوٹی ہو تو اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے پرو ویس پرو ویس بھی آپ نے ایک سیسی اس میں سے نکال کے آپ نے دوسری شیشی کے اندر ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے فلیجل فلیجل آپ نے دو سیسی نکال کے آپ نے چھوٹی شیشی کے اندر ڈال لینا ہے تینوں ٹھیکے ہوگے اس کو آپ نے اوپر سے بند کر کے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سی سی کی سادہ سرنج لینی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کونسی سادہ سرنج لینی ہے ایک سی سی لینجی آپ یہ دیکھ لیں یہ میرے ہاتھ میں ایک سی سی کی سادہ سرنج ہے انسولین والی سرنج آپ نے بلکل نہیں استعمال کرنی آپ نے یہ ایک سی سی کی سادہ سرنج استعمال کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سی سی کی سادہ سرنج ہے اور اس کے اندر تقریباً یہ جس پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بچہ بیمار ہے آپ نے اس کو دو پوائنٹ لگانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ ہے سرنج کے ایک سی سی والی سادہ سرنج بڑی سرنج نہیں آپ نے لینے بلکل بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو آپ نے اس کو دو پوائنٹ لگانے ہیں اور اگر آپ کا بڑا کوبوتر بیمار ہو تو اس کو آپ نے تین پوائنٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دانے کے بعد لگانے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے آپ اس کو کچھ کھلا لیں ہلکا پھلکا آپ اس کو کچھ بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں آپ یہاں آپ اس کو تھوڑا سے بورے کھلا لیں یہاں آپ اس کو تھوڑا سے چنے آپ کھلا لیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا پانی پلائیں اس کے بعد آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انجیکشن لگانے کے کچھ دیر بعد ہی آپ کو بہتری محسوس ہو جائے گی اگر آپ کو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہو تو اس دن آپ نے دوبارہ انجیکشن نہیں لگانا آپ نے اگلے دن انجیکشن لگانا ہے اگر اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہو تو میرا نمبر آگی سکرین پر ہوگا آپ نے مجھے پوچھ لینا فون کر کے یا میسیج کر کے کہ باجہ نے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ میں میری پوری کوشش ہے جو ہمارے نیو کمرس بھائی ہیں جو نئے نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں ان کو اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہو ان کو پتا جلے کہ کس طرح ہم نے کبوتربازی کبوتربازی کرنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ لے کے آوں گا جو کبوتریاں انڈوں سے بند ہوتی ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے میں وہ میڈیسن تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت جل جو نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آوں گا وہ میں اس حوالے سے لے کے آوں گا جو کبوتریاں انڈوں سے بند ہو جاتی ہیں یا جو کبوتریاں کچھے انڈے اتارتی ہیں ان کا کیا حال ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سب دوستوں بھائیوں سے یہ بھی ارکمش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو اگر آپ کو وقتی طور پر ضرورت محسوس نہیں ہوگی لیکن بعد میں جب آپ کو کبوتر کو اس کنڈیشن میں وہ مسئلہ آئے گا تو لازمی میری ویڈیو کو دکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ